ملتان کی اس تپتی گرمی میں کچھ تھنڈا اور سستا کھانا ہے اور جیب میں پیسے بھی کم ہیں تو آؤ ڈیلی ڈوز چلیں تو میں اور میرا دوست آ پہنچے ڈیلی ڈوز دیکھا جب ہم نے ان کا مینیو تو سب سے لگا سستا تو ہم نے سوچا سب سے پہلے ٹرائے کرتے ہیں ان کا مولٹن لاوہ کیک جو ویڈ آئس کریم جسٹ ان 300 روپیز تھا اور ویڈ آؤٹ آئس کریم 200 روپیز تو ہم نے سوچا ویڈ آئس کریم ہی کھاتے ہیں کیونکہ گرمی بھی ہے اور کیک والا فیل بھی انجوائے کرنا ہے تو ہم نے مولٹن لاوہ کیک کا آرڈر دے دیا تو اس کی میکنگ میں سب سے پہلے پریش اوون بیگ چوکلٹ کیک رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ وینیلا آئس کریم اور پھر سرب کیا جاتا ہے ہمیں اتنے میں میں اس پیاری جگہ پر ایک سٹیک بنا لیتا ہوں آرڈر سنیپ چیٹ ایٹ اینڈ ریپیٹ سو اس مولٹن چوکلٹ لاوہ کے نا جیسے ہم فرس پون ڈالتے ہیں تو چوکلٹ لاوہ باہر نکل آتا ہے جسے موں میں مزید پانی آ جاتا ہے تو فرس بائٹ لیتے ہی میرا دل خوش ہو جاتا ہے اب میری رومیٹ کے بار یہ ٹرائے کرنے کی تو وہ وینیلا آئس کریم کے ساتھ ٹرائے جیسے ہی کرتا ہے تو اس کا بھی ہاں ٹھر جاتا ہے تو یہ کھانے کے بعد ہمیں کریمنگ ہو جاتی ہے ان کا لیمکہ پینے کی تو ملتان میں سب سے سستا لیمکہ جو کہ صرف 40 روپے میں ہے وہ ڈیلی ڈوز پہ آویلی بل ہے تو ہم ان کا سپیشل بلو بیری منگوا لیتے ہیں اور پھر اسے انچوائے کر کے پیتے ہیں تھنڈا بھی ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے لیمکے اور مولٹن لاوہ کےک سے دل نہیں بھرتا تو وہاں پہ مجود گلیدر کی پریفرنس دیکھتے ہوئے ہم بھی انہی کی طرح آئس کریم یہاں کی لے لیتے ہیں اور یہاں پہ اتنے کیوٹ کیوٹ سے بچے آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ ان کو بھی کیپچر کر لوں اتنے میں ان کو کیپچر کر لیتا ہوں پھر میں ان کا ایک سلوگن دیکھتا ہوں کہ کچھ میٹھا ہو جائے پھر میں نے سوچا کہ یہاں پہ ہی کھڑ کے آئس کریم کھاؤں گا اور ان کی آئس کریم پورے ملتان میں سب سے سستی جسٹن 80 روپیز ہوتی ہے ارے یہ سب اکیلے میں نے انجوائی کر لیا لیکن آپ لوگوں کو لوکیشن نہیں بتائی چلیں سبروں جمیلوں لوکیشن بھی بتا دیتا ہوں تو ان کی لوکیشن ہے چنگی نمبر چھے فوڈ سٹریٹ نیر گوری ریسٹورنٹ اینڈ پانجلال مسجد تو آپ لوگ ضرور جائیں ایک دفعہ وزٹ کریں اور آپ لوگ بھی میری طرح اس گرمی میں ان تھنڈی چیزوں کو انجوائی کریں ان کی سیٹنگ آؤٹڈور ہے اور آپ یہاں باہر کرسیوں پہ بیٹھ کے پچیس کھا سکتے ہیں خاص پر پیٹھ کے مطاف جورا پاس ایک دوسرک کھا سکتے ہیں یا انجوائی کریں تو آپ لوگ اس جگہ کا وزٹ کریں تو آپ کہیں ریویوز طرح پر کسٹومر پھر آئے آپ بتائیں کیسا ٹیسٹ ہے بہت اچھے ٹیسٹ ہے کے مطاف اچھے ٹیسٹ ہے ماشاء اللہ سے بیتار ریسٹ ہے ڈینکس ہے تو بھی بھی دائنی کودم ڈینکس ہے جس لیکے ویڈیو ویڈیو امیزیم کونتنید کنید